روس نے امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے بنائی یوجنا پوتن نے بائیڈن کو سبق سکھانے کے لیے یدھر کا وستار کرنے کا من بنایا ٹی وی نائن کے روسی سوتروں کے حوالے سے بہت بڑی خبر 48 گھنٹے میں روس کسی اور دیش پر کر سکتا ہے حملہ روس خاص کر امریکہ سے زیادہ نراج ہے کیونکہ سب سے زیادہ ٹارگٹ موسکو کو واشنگٹن نے کیا ہے جب روس اور یوکرین کے بیج جنگ کی شروعات نہیں ہوئی تھی تبیش سے بائیڈن نے پوتین کے خلاب رڑنیتی بنانی شروع کر دی تھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو جواب دینے کے لیے روس نے یودھ کا وستار کرنے کا من بنایا ہے اس کے لیے پوتین نے بلوپرنٹ بھی بنا لیا ہے خبر ہے کہ روس 48 گھنٹے کے اندر کسی اور دیش پر حملہ کر سکتا ہے یہی نہیں پوتین نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں نئے یودھ کے لیے تیار رہنے کو بھی کہہ دیا ہے روس اور یوکرین کے بیج پانچ مہینوں سے یودھ جاری ہے دونوں دیشوں کے بیج جنگ کب ختم ہوگی یہ دنیا کے سامنے سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے لیکن امریکہ سے جس طرح سے روس کو چنوٹی مل رہی ہے اسے راشپتی ولادمیر پوتین کا پارہ آئی ہے اور اب جنگ کے 136 دن ہو گئے ہیں تب امریکہ سامریک اور دوسرے طریقے سے یوکرین کو سہتہ میں لگا ہوا ہے جس پر روس نے امریکہ کو کڑا جواب دینے کی یہ ہوجنا بنائی ہے اور روسی راشپتی پتن نے پشمی دیشوں کو چیتاو نہیں دی ہے روس کے خلاف ہتھیار اٹھانا پشمی دیشوں کو بھاری پڑے گا پتن کا بیان پشمی دیشوں کا جنگی جنون یوکرین کے لیے تراث دی ہوگا پتن نے دی ہے چیتاو نہیں آج ہم نے سنا کی پشمی دیش ہمیں یودھ کے میدان میں ہرانا چاہتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں پشمی دیش اپنی خواہش پوری کر کے دیکھ لے ہم نے یہ بھی کئی بار سنا کی پشمی دیش یوکرین کے آخری سانک کے بچنے تک روس سے وار کرتے رہنا چاہتے ہیں یہ یوکرین کے لوگوں کے لیے تراث دی ہی ہے لیکن ایسا ہوتا دیکھ رہا ہے کہ ہم ہیشڑ یودھ کی طرف بڑھ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ساتھ روس نے پشم کے دیشوں کو بھی کلیر سندش دے دیا ہے کہ ان کا روس کے خلاف ہتیار اٹھانا کافی بھاری پڑے گا روس نے چوویس فروری سے یوکرین کے خلاف جنگ کی شروعات کی تھی تب سے پشم کے دیشوں نے بھی روس کے خلاف مورچہ بندی شروع کر دی ہے ایک طرف تو نیٹو کے وستار کرنے کی یوجنا چل رہی ہے جس میں سویڈن اور فنلینڈ نے پہلے سے ہی اس کی صدرستہ کے لیے آویدن دے دیا ہے وہیں دوسری طرف آرثیق مورچے پر روس کو کمجور کرنے کے لیے کئی طرح کے آرثیق پردیبند بھی لگائے گئے ہیں جس پر روس نے کئی بار سوال بھی کھڑے کیے یودھ نے پانچویں مہینے میں انٹری کر لی ہے اور پشمی دیشوں کی طرف سے روس کے خلاف نیتی میں کوئی بدلاؤں نہیں آیا تو پوتین نے بھی پشمی دیشوں کو بھی ڈائریکٹ چناؤتی دے دی ہے پورو راشپتی دیمیتری میدودیو نے بھی پوتین کے سور میں ہی بولا ہے اور کہا کی پشمی دیشوں نے روس کے خلاف کوئی آخرامک کاروائی کی تو پوری مانوطہ خطرے میں پڑ جائے گی اس بیچ فنلینڈ کی سنسد نے روسی سیما پر سرکشہ بڑھانے سمندی کانون کو بہت کر دیا ہے فنلینڈ سے روس کی تیرہ سو کلومیٹر لمبی سیما ہے